پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری عادتیں اور عسیوں کے حوالے سے سنتیں اور عادتیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جنت میں داخل نہ ہو سکے گا جس کی زبان اور ہاتھ سے اس کا پڑوسی غیر محفوظ ہو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کو نادار پڑوسیوں کے تعام اور دیگر ضروریات کا خیال لکنے کی تلقین فرمایا کرتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاونت، پرز، علاج، دواء، عیادت، مبارک باد، تعزیت اور جنازے میں شرکت ہمسائے کا حق ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اممہ عائشہ سے فرمایا اگر پڑوسیوں کا بچہ گھر آ جائے تو اسے کچھ نہ کچھ ضرور دیا کرو کہ اس سے محبت بڑھے گی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر پڑوسی تمہارے بارے میں اللہ کی نافرمانی کرے تو تم اس کے بارے میں اللہ کی فرما برداری کیا کرو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا جب بھی گھر میں شوربہ پکاؤ تو اس میں اپنے پڑوسیوں کا حصہ بھی ضرور رکھا کرو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پڑوسی کو دوسرے پڑوسی کے اعمال کا زامن اور امین پر آ دیا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو چاہتا ہے کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے محبت کریں تو وہ اپنے پڑوسیوں کا بے حد خیال رکھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمر بالمعروف و نہیں عنی المندر کو بھی پڑوسیوں کے حقوق میں شامل پرمایا کرتے ہیں اس بروشر کے فوائد ایک سو ایک مرتبہ سے زیادہ گروہ پاک پڑھنے کا موقع ملے گا اٹھارہ اقسام کی سنتوں اور عداب سے آگے ہی حاصل ہوگی ایک سو دس سے زیادہ سنتیں اور عداب سیکھنے کا موقع ملے گا سنتیں سیکھ کر دوسروں کو سکھانے کا موقع ملے گا ناخاندہ افراد اور بچوں کو پڑھ کر سنایا جا سکتا ہے احباب کو تحفے کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے شادیدیاں اور دیگر تقریبات میں تقسیم کیا جا سکتا ہے بنیت عیسیٰ لسواب مساجد اور محافل میں تقسیم کیا جا سکتا ہے سکتا ہے موسیقی 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 موسیقی